سرکاری سکولوں کے طلبہ کے لیے بری خبر اگلے تعلیمی سال میں طلبہ کو مفت کتابیں نہیں ملیں گی حکومت بورڈ کی دس سرب کی مقروض ہے واجبات کی ادم ادائیگی کی وجہ سے کتابیں چھاپنے میں مشکلات ٹیکس بک بورڈ نے میکمہ سکول ایڈکیشن کو براسلہ جاری کر دیا مفت کتابیں نہ ملیں تو اٹھائی کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے جان بچانے والی درجنوں عدویات کی مصنوع قلت مارکیٹ میں پیناڈول، پائیوڈین، فلیجل اور پولیفیکس نایاب ہو گئی زخم کو ساف کرنے کے لیے انسولین کی مختلف برینڈز بھی نہیں مل رہے زخموں پر لگانے والا پاوڈر، سائیکاوٹران اور انجیکشن جوروگرافن بھی نایاب مرگی کی دوار ٹیگرال کی قیمت تین سو دس روپے بلیک میں انتیس سو روپے میں فروخت کی جا رہی ہے عدویات بلیک میں مہنگے داموں فروخت کی جانے لگی ڈینگی کے حملوں میں شدت آگئی مزید تیس شکار کر لیے واہگا زون میں آٹھ، اقبال زون میں سات نئے مریض ریپورٹ شہر کے مزید گیارہ سو سنتیس مقامات سے لادوا برامت ڈینگی کی روکتام کے لیے افسران کے اچانک دورے ڈینگی ٹیموں کو سو فیصد ہارٹ سپارٹس کو کور کرنے کی ہدایت لاہور کے گیارہ سو بیس سرکاری سکولوں کی بل آخر سنی گئی ڈسٹیک ایڈوکیشن آتھارٹی نے سترہ کروڑ کا نان سیلڈی بجٹ جاری کر دیا بجٹ تنخواہوں سکولوں کی ویل فیر پر خرچ کیے جا سکیں گے ایک سو چھبی سکولوں کو سینٹر آف ایکسیلنس میں تبدیل کرنے پر کام شروع میک میں پرائمری ہیلپز کا نو اسفتالوں میں گائنی چوبیس گھنٹے فعال کرنے کا حکم غازی آباد کلچر گھاتی اسفتال میامیر سمن آباد اسفتال کو فعال کر دیا اسفتالوں میں گائنی کی ڈاکٹر ستاریونات پری ڈیلیوری کی سہولت بھی دے دی گئی ہے لیسکو میں بڑے پیمانے پر افسران کے تکرروتبادلوں کا معاملہ الیکشن کمیشن وزارت پاور جویئن کا افسران کی سیاسی وابستگی پر خفیہ ریپورٹس لینے کا فیصلہ خفیہ ریپورٹس لے کر تکرریاں کی جائیں گی منفی ریمارکس ہونے پر افسران کو ایسٹی رکھا جائے گا کاروباری ہفتے کے تیسرے دن بھی ڈالر بے لگام دورانے چیننگ چیننگ انٹر بینک میں ڈالر پچانویں پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر تین سو چار روپے کی نئی بلند سطح کو چھو گیا بیرونی کرز کے آدھائیگی کی وجہ سے روپے پر دباؤ بڑھ گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ایک روپے مہنگا تین سو انیس روپے کا ہو گیا واسا کی آنوکھی پولیسی بلوں کی ریکووری صرف آم ساریف تک محدود چوبیس وفاقی مہت میں واسا کے پچیس کروڑ چبون لاکھ کے نادہیندہ نکلے ریلوے بائیس کروڑ سینتیس لاکھ واپٹا دو کروڑ اٹھانمے لاکھ سے زائد کا نادہیندہ جیو آر دو کروڑ باون لاکھ اے جی آفیس ایک کروڑ بھتر لاکھ کا نادہیندہ نکلا سٹیٹ بینک، سوئی گیس، ریلوے پولیس، انکم ٹیکس، واپٹا فلیٹس نے بھی واجبات ادا نم کیے مفت بجلی کی بندیش کے فیصلے کے خلاف لیسکو ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج افسران کے بجلی یونٹس ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف ناربازی ادھر بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف ہائی کوٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا بلوں میں اضافے کے خلاف ہائی کوٹ میں ایک اور درخواست دائر بابو سابو میں ٹرانسپورٹرز کا مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ناربازی مہنگائی میں کاروبار تباہ کر دیئے غریب آدمی فاکے کا چرہا ہے ٹرانسپورٹرز کا مہنگائی کے خلاف جلد ملکگین احتجاج کا اعلان جناس ابتال میں تیسرے روز بھی اوپی ڈی بند مریضوں کا علاج معالجہ بند لوہکین بھی پریشان سیکیورٹی گارڈز پر مقدمہ واپس نہ لینے پر گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا احتجاج جائے مظاہرین نے کہا کہ جب تک ایف آئی آر واپس نہیں لی جاتی تب تک اوپی بند رہے گی قائد آزم لائبریری مالڈوڈ پر جمعے کے روز سے بجلی بند جیو آر سبڈویین کا عملات پارنگ کارٹ کر چلا گیا چیف لائبریلین کے مطابق ایس ٹیو حافظ زرار وعدوں کے باوجود بجلی وحال نہیں کر رہے سیشن کوٹ پراسیکیوشن میں سہولیات کا فقدان سٹیشنی فراہم نہیں کی جا رہی چالان کی کوپیوں کے لیے فوٹو سٹیٹ مشین بھی نہیں چالان رکھنے کے لیے علماریوں کا فقدان زمین پر رکھنے پر مجبور پراسیکیوشن کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے مقلا کا کہنا ہے کہ پراسیکیوشن کو سہولیات پاہم کی جائے بچوں کی گولیوں ٹافیوں پر فوڈ آثورٹی کی کڑی نظر پنجاب میں ایک سو پچاسی جنٹس کی چیکنگ ایک کی پروڈکشن بند پینتالیس کو جرمانے تین ہزار اٹھائیس کلو گولیاں ٹافیاں لولی پاپ موقع پر طلب بائیس کلو کھلے رنگ اور کیمیکل بھرامت سموگ اور محولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کریک ڈاؤن جاری آلودگی پھیلانے والے چار جنٹس سیل کر دیئے گے چار کو وارننگ جاری جرمانہ آئد اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوینڈ نے چار اندسٹریل جنٹس اور دو اینٹوں کے بھٹوں کو چیک کیا لڈیا گا ٹانچپ کالیج روڈ کے اطراف آپریشن لڈیا ٹیموں نے دو سو سے زائد دکانوں اور املاق سے تجابزات میں سمار کر دی کارے سرکار میں مداخلت پر دس افراد کو حراست میں لے لیا گیا ڈرون کے ذریعے سرحد پار منشیات سمگلنگ ڈی ایس پی مذر اقبال کارے خاص فیاض پر مقدمہ درج تحال ڈی ایس پی مذر اقبال گرفتار نہ ہو سکا موبائل فون بند بیرون ملک فرار ہونے کا خرچہ مبجینا طور پر ایس ایس پی رینک کے اوفیسر سے بھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور ویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درامت کے لیے تیسری مرتبہ سمات جسٹیس محمد امجد رفیق نے ڈائریکٹر نیب لاہور کو کل طلب کر لیا یہ پٹیشن ہے آپ کے پاس جسٹیس امجد رفیق کا نیب پرسیکیوٹر سے مقالمہ نہیں میرے پاس نہیں پرسیکیوٹر کا جواب سمات کل تک کے لیے منطبئ سابق وزیر اعلیٰ اسمان روزدار کی نیب طلبی کل پیشت نہ ہونے کی صورت میں اہم فیصلے متوقع کے چھ باکہ عرصہ مکمل ہونے پر کیس کو انویسٹیگیشن سطح پر اپگریٹ کیا جائے گا وارن گرفتاری کا امکان عثمان بزدار آخری مرتبہ دو مئی کو پیش ہوئے تھے الیکشن کمیشن کا حلقہ بندی کمیٹی کا نوٹفکیشن پبلک نہ کرنے کا فیصلہ ہلقہ بندیوں پر ورکنگ 21 اگست سے شروع کی جا چکی کمیٹی کا نوٹفکیشن پبلک نہیں کیا گیا ہے نگران حکومت کی ٹیپا میں بڑی اصلاحات کی منظوری ٹیپا میں ایم اینڈ آر ڈائریکٹوریٹ کا کیا روڈا انفراسٹرکچر رپیر اینڈ مینٹیننس کی مد میں ہر پی سی ون میں ایک فیصد ایم اینڈ آر آئیت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس لاہور گلوبل ویلیج کے آپریشنل اور انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا گیا غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے انٹرنیشنل روڈ شوز کا انعقاد بھی کیا جائے گا سی او سی بی ڈی امران امین ایڈیشنل ڈی ڈی ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائر شامیر اقبال کی شرکت آئی جی اسمان انور اور ایڈیشنل آئی جی کامدان خان کی ہائی کوٹ آمد چیف جسٹیس سے ملاقات عدالتوں ججیز کی سیکیورٹی سمیت دیگر دو طرف آمود پر تبادلے خیال آئی جی پولیس کی سپیشل پروٹیکشن جونٹ ہیڈکوارٹرز بھی آمد سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز میں بہترین کارکتگی پر تعریفی حصنات دینے کی تقریب سپیشل برانچ کے 28 افسران کو سی سی ون سیٹیفکیٹس دیئے گئے ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ضرفکار حمید نے سیٹیفکیٹس تقسیم کیے افسران کو مزید محنت سے فرائزت کی ادائیگی کی حدائیت ایس ایس پی انویسٹگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیرے صدارت اجلاس زیرے تفتیش مقدمات پینڈنگ روڈز اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کا جائزہ لیا ڈاکٹر انوش مسود کے افسران کو کوالیٹی آف انویسٹگیشن میں بہتری لانے کی حدایت حضرت داتا گنگ بکش کے 980 ارسکی تقریبات سیکیورٹی انتظامات کے لیے سپیشل کنٹرول روم قائم وزیر اوقاف اور مذہبی امور بیرسٹر سید اسپر نے کہا کہ ارس پانچ چھ اور سات سکتمبر کو ہوگا ایک سو پچپن سی سی ٹی وی کیمرو سے مانیچنگ کی جائے گی محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن میں اہم اجلاس صبح وزیر محکمہ صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے صدارت کی عیدی ملتان سے ذہنی معذور مریضوں کے علاج و معالجے اور منتقلی کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا میس ٹرانزٹ آتھارٹی کے انتظامی امور کے حوالے سے اہم اجلاس وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہی مراد نے صدارت کی بولے میس ٹرانزٹ آتھارٹی منصوبوں کو زیرو سبسیڈی پر لانے کے لیے کام جاری ہے بجلی اور ڈالر کی قیمتوں کے آفٹر شاکس کاروباری برادری پریشان حفیظ سینٹر اندرونے شہر فیروزپورٹ کے کاروباری وفوت کی لاہور چیمبر آمد تاجر بولے کے ڈالر اور اشیاء کی بڑتی قیمتوں میں کاروبار کیسے چلائیں جماعت اسلامی کی دو سپتمبر کو ملک گیر ہرٹال کی کال امیر جماعت اسلامی لاہور زیاد دین انصاری کی تاجر برادری سے ملاقاتیں احتجاج میں شرکت کی داول صدرال پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز محمد اشب بھٹی شیخ شیخ عطیق الرحمان صابق نائب صدر لاہور چیمبر ہاری صدیق نے حرطال کی حمایت کر دی اصل مرتضی کا بھی اجلاس میں بچری کے بلوں پیچول کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار لاہور میوزئیم میں جنان اور یوگس لاویہ کے سیاہوں کا دھورا تمام نوادرات کو سراہا تمام سیاہوں نے ہڑپا مہرگھڑ اور مہنجو دھوروں کے نمونے پسند کیے جبکہ کیویلٹن یونان میوزئر نے کہا کہ پاکستان واقعی یونان کی تاریخ کی طرح منفرد ہے ایشیا کب کی تیاریاں افغان ٹیم کی نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی میں کئی گھنٹے پریکٹس سیکیورٹی اداروں نے نشتر پاک سپورٹس کامپلیکس کا چارج سنبھال لیا ٹیموں کی قیامگاہ اور سٹیڈیم سے ملہکہ آبادیوں میں سرچین سویپ آپریشن جار قومی انڈر سکسٹین فوٹوال ٹیم کو بھٹان جانے کے لیے اجازت مل گئی قومی ٹیم آج کسی بھی وقت روانہ ہوگی دوسری طرف پاکستان ٹین پیگنگ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی امدہ کارکتگی چھے میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کر دی موسیقی